بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹائپک ہے چائنہ کی ترقی دوستو جیسے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ چائنہ آج کے دور میں ایک اقتصادی جن بنا ہوا ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنی محنت اپنی پروڈکٹ اور آخری بات کہ اپنا جارو پھیر کے پوری دنیا سے ڈالر سمیٹ کے اپنے ملک کے اندر لے آتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کی ایک ارب اور چالیس کروڑ کے لگ بگ آبادی ہے ڈیڑھ ارب کے قریب آبادی خالی ایک ملک کی ہو تو وہاں پھر اس کو جو ہے اپنے مسائل پہ کابو پانا اس کو بہتر چلانا اپنے ڈیڑھ ارب عوام کو کھانے پینے سے لے کے زندگی کی ہر ضرورت سولیات، انفرسٹرکچر ٹریفک کے مسائل بہت کچھ ہے جن سے نبٹنا پڑتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی ابرتی معیشت نکل آئی کہ جس نے امریکہ جیسے سپر پاور ورلڈ پہ جو آرڈر کرتا ہے اس کو بھی ایک طرح سے وقتے میں ڈالا ہوا ہے اب اس کی پروڈکٹوں آپ دیکھیں کہ چائنہ جو ہے وہ سوئی سلائی مشین سے لے کے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، فریج، ٹیلیوین سے لے کے کون سی چیز ہے گاڑیاں ہیں، ایوی ٹرالرز ہیں، ربورٹ ہے ہر چیز دنیا کی بنا رہا ہے اور پھر یہ ہی نہیں اس کی پروڈکٹ پورے یورپ کے اندر جا رہی ہے امریکہ کے اندر جا رہی ہے ایشیا کے اندر ہے حتیٰ کہ افریقہ کے اندر ہے میڈل ایسٹ کے اندر ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ کو چائنہ کی چیزیں بڑی میاری اور بڑے سستے جو ہے وہ داموں پہ ملے گی جیسے جیسے کنٹری ہیں کچھ اگر دنیا کے غریب کنٹری ہیں تو چائنہ ان کی ضروریات کو ان کی کرنسی کو مد نظر آکے دیکھ کے وہ چیزیں بناتا ہے اگر کسی چیز نے یورپ کے اندر جانا ہے تو اس کا سٹینڈر جو ہے وہ یورپین کوالٹی والا ہوگا اگر کسی چیز نے امریکہ کے اندر جانا ہے تو پھر اس کا سٹینڈر کوالٹی جو ہے وہ امریکہ کی ہوگی اگر کسی چیز نے میڈل ایسٹ کے اندر جانا ہے تو پھر اس کا میار میڈل ایسٹ والا ہوگا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چینہ کے اندر جو تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کبھی امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ہے وہ چینہ کی پروڈکٹ پہ بہت زیادہ تیریف اور ٹیکسز لگا دیتے ہیں پھر جوابی طور پہ چائنہ جو ہے وہ ان کی پروڈکٹس پہ بہت زیادہ تیریف لگا دیتا ہے در حقیقت اب امریکہ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ چائنہ کے ایک تصادی جن بن جانے سے ہے کہ چائنہ پوری دنیا کے اندر سے ایک ملک نہیں دو نہیں سو نہیں پوری دنیا کے اندر سے اربوں کھرپوں ڈالر سالانہ سمیٹ کے اپنے ملک میں لے جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ایومن رسورس اس کی ترقی کر رہی ہے چالیس کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا اور امریکہ کے اندر آپ پوزیشن یہ ہے کہ ون ڈالر ٹو ڈالر کے شاپ سکول جو گئی ہیں اسی طرح دیگر غریب ممالک کے اندر بھی ون ڈالر ٹو ڈالر شاپ کھولی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو سٹیشنری کاغذ پینسل چھوٹے موٹے ٹائز لیڈیز پارس لیڈیز جولری لیڈیز جو ہے وہ بہت ساری پروڈکٹ ایک یا دو ڈالر کے اندر مل جاتی ہیں یہ وہ چیز ہے جس نے امریکہ جیسے ملک کی نیندیں آرام کار رکھی ہیں کہ یہ چائنہ کیا کرتا جا رہا ہے اور یہ کس طرف باڑھ رہا ہے اور چائنہ کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ چائنہ پیس فولی بڑے امن کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اس نے دنیا کے کسی ملک کے ساتھ کبھی زیادہ دیر جنگ و جدل نہیں کیا کہیں پہ لمبا پھڑا نہیں ڈالا کہیں پہ جو ہے وہ جنگ نہیں کی لمبی کہ کہیں اس کی اقتصادیات جو ہیں وہ ترقی سے آٹھ کے تباہ نہ ہونا شروع ہو جائے آپ نے امریکہ کو دیکھا کہ اس نے افغانستان کے اندر ایک سال میں پچھتر سے اسی عرب ڈالر جو ہے وہ بارود میں جنگ میں جونگ دیئے نتیجہ کیا نکلا کہ سترہ سولہ سترہ سال جو جنگ رہی امریکہ کے صرف یا افغانستان کے اندر ٹیررسٹ ہیں جادی ہیں اور بہت کچھ ہے اس کو صاف کرنے کے لیے لیکن تب انہیں جا کر پتا چلا کہ اربوں کھربوں ڈالر کا وہ بجڑ جو امریکہ کے عوام ٹیکسوں کی صورت میں دیتے تھے جو دفاعی بجڑ کا ایک بڑا حصہ تھا وہ امریکہ نے افغانستان کے اندر آگ اور بارود کی شکل میں برباد کر دیا نتیجہ پھر بھی کوئی جیت نہ ہوئی لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چائنہ بڑا پیس فولی رہ کے اپنا سارا کام کر رہا ہے اس کا سوائے چھوٹے موٹے سردی تنازیات سے کوئی بڑی لمبی جنگ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر اور سب سے اب مزے کی جو بات ہے کہ امریکہ جس نے افریقہ کے اندر ایتھوپیا کے اندر چارڈ اور دیگر بڑے ممالک جو افریقہ کے ہیں بڑے دور دراز اور ورید ممالک جہاں پہ اربوں ڈالر کی امریکہ نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی کہیں سولر پینل لگائے ہوئے ہیں کہیں روڈ اور انفرسٹرکچر بنا رہا ہے کہیں پل اور سڑکیں بنا رہا تھا اب وہ سارے اربوں ڈالر کے پروجیکٹ جو ہے وہ چائنہ نے لے لیے اب وہاں بھی چائنہ پہنچ گیا اور امریکہ کی چھوٹی کروا دی اب جو آپ کو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نظر آتی ہے اس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کو خوف ہی ہے کہ چائنہ کہیں سپر پاور نہ بن جائے وہ پھر وائل آرڈر جو ہے وہ ایشو کرنا نہ شروع کر دے گو کہ چائنہ جو ہے وہ ترقی کے لحاظ سے اب کسی سے کم نہیں ہے موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو اپنا رہا ہے اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے لیٹیس ٹرین ٹیکنالوجی آج بھی ہمارے پاس ہے دنیا کے ذہین ترین انٹیلیکچول دماغ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی نہ صرف جدت میں بہت اچھی ہے بلکہ میاری ہے پائدار ہے اور جدید ترین ہے لیکن آج کے دور میں امریکہ جیسے ملک کو یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ چائنہ جو ایک اقتصادی جن بنا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کی گلوبل اکانوی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اس کے موبائل جا رہے ہیں اس کی گاڑیاں جا رہی ہیں اس کے ٹیلی وینز جا رہے ہیں صرف موبائلوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ کم سے کم ہزار دو چار ہزار والے موبائل سے لے کے لاکھ روپے والے موبائل وہ اپل ہوں وہ سونی ہوں وہ اپن ہوں وہ کوئی بھی برینڈ ہو وہ چائنہ بنا رہا ہے لیبر ماہ پر سستی ترین ہے اسی طرح لیپ ٹاپ ہوں اپل کے ہوں ڈیل کے ہوں لینوو کے ہوں کوئی بھی ہوں وہ چائنہ بنا رہا ہے اب جو ہے وہ چائنہ بڑا پیس فل رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی اقتصادی اور ابرتی طاقت کے ساتھ سامنے آیا ہے جس نے باقی یورپی یونین کو جرمنی انگلینڈ فرانس جیسے ملکوں کو پچھاڑ دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چائنہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی افواج رکھنے والا ملک ہے اس کی بیری بری اور نیول جو افواج ہیں وہ بہت بڑی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں بینی بیڑے ہیں ہوای جاز ہیں ٹینک ہیں توپے ہیں تو یہ بھی ایک طاقت جو ہوتی ہے فوجی طاقت یہ بھی آپ کو پھر وائلڈ رینکنگ میں کس جگہ پلیس کرتی ہے یہ بھی بڑی امپارٹن بات ہے اور چائنہ کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ رہے کہ پوری دنیا پہ چھا گیا ترقی کر رہا ہے کسی کے ساتھ لمبی جوڑی جنگوں جدل نہیں ہے اب ذرا چائنیز قوم کی عمارت کو دیکھئے ان کے کارنامے دیکھئے چائنہ سے اکثر پوری دنیا پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسی ترقی کہاں سے کر لی اور کس طرح کی تو چائنہ کی جو گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے تین ہزار وزیروں کو سزائے موت دی یا پھانسی دے گی یہ تین ہزار وزیر وہ ہیں جو کرپٹ نکلے جو کسی نہ کسی صورت میں کرپشن کرتے پکڑے گے کرپشن صرف جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ لا ایڈ آڈر ہے بے روزگاری ہے لا قانونیت ہے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں یہ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی کرپشن پائی جاتی ہے لیکن وہ ملک اسے ڈیل کیسے کرتے ہیں یہ بڑی ایک امیزنگ بات ہے سمجھنے والی بات ہے وہاں پہ نہ اپوزیشن حکومت پہ الزام لگاتی ہے نہ حکومت اپوزیشن پہ الزام لگاتی ہے نہ وہاں پہ جو ہے وہ بھیلی چوہے والا کھیل چلتا ہے چائنا پوری دنیا کو یہ جواب دیتا ہے کہ آج اگر آپ ہماری ترقی سے احران ہیں تو ہم نے اپنے تین ہزار منسٹرز کو جو ہے وہ ڈیتھ پنیلٹی دے دی سمجھتے تھے کہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ ہیں اور کرپشن یاد رکھئے کسی بھی ملک کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے جہاں کرپشن عام ہو جاتی ہے وعنی انصافی عام ہو جاتی ہے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لوٹ مار ہو جاتی ہے امیر امیر سے امیر تار ہوتا جاتا ہے غریب غریب سے غریب تار ہوتا جاتا ہے اور چائنہ نے پچھلے دس بیس سالوں میں چالیس کروڑ لوگوں کو اپنے جو خط غربت سے بھی نیچے زنگی گزار رہے تھے جن کی عام دنی دو ڈالر چار ڈالر یا پانچ ڈالر روز کی تھی ان کو خط غربت سے وہ بائنگ لے آئے ان کا لیونگ سٹینڈر ان کا رہنا کھانا پینا ان کے مسائل چالیس کروڑ چائنیز کے ختم ہو گئے یا کم ہو گئے یہ بڑی معارت ہے اب آ جائیے ان کے دیگر کا ناموں کی طرف ابھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ نائنٹین کے اندر چائنہ نے ایک بہت بڑا اسپیٹل سو دو سو کمروں پہ جو مشتمل تھا جس پہ کافی سیکڑوں کی تعداد میں بیٹس کی گوجائش تھی صرف دس دن کے اندر پورا مکمل کر کے اسے آپریٹ کر دیا پوری دنیا ایران رہ گی دس دن کے اندر ایک اسپیٹل کی بنیاد رکھنا اسے کھڑا کرنا اسے جو ہے وہ فنشنگ ٹچ دینے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اسی طرح چائنی انجینئرز پوری دنیا کے اندر چھائے ہوئے چائنہ کے اندر جو انہوں نے روڈ بنائے جو پل بنائے جو سڑکیں بنائیں اور ایسی ایسی آئیٹ پہ پل کھڑے کیے کہ دنیا ایران رہ گئے اور یہ ان کے چائنیز انجینئرز کا کارنامہ ہے جنہوں نے چند ماہ کے اندر ایک مہینے کے اندر دو ماہ کے اندر تین ماہ کے اندر جس پل کی میاد تھی کہ یہ سال میں بنے گا انہوں نے دو ماہ میں بنا دیا جس بڑے روڈ بینٹ کی بنیاد تھی کہ یہ دو سال کے اندر مکمل ہوگا انہوں نے چھ ماہ میں مکمل کر دیا سکائی سکریپر جو ہے اسمان کو چھوٹی بلند و بالا مارتے جنہوں نے چھ ماہ کے اندر مکمل ہونا تھا انہوں نے دو ماہ میں بنا دی اور مضبوطی میار ہر چیز کو مد نظر رکھ کے چائنا نے ترقی کی اور وہاں پہ آپ کو اگر میں ووٹنگ سسٹم سمجھا دوں تو پیپل ریپبلک آف چائنا جو ہے وہاں پہ ووٹ یہ جو عام جمہوریت ملکوں میں رائے جائے وہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہاں صرف ایک مخصوص جو ہے ایوان کے اندر جتنے ان کے میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنے پرائیم منسٹر ڈیپٹی پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں پانچ سال کے لیے اور پھر وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ان کا ووٹنگ سسٹم فیل ہو گیا اس کے اندر الزامات لگے ہوں اس کے اندر کرپشن کے الزامات لگے ہوں وہ سسٹم فیل کو ایسے نہیں ہوتا بڑا میاری مضبوط اور ویلیویبل سسٹم ہے اور پھر جو قیادت منتخب ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو ایک ٹنے اور کے بعد دو ٹنے اور کے بعد ان کی نظر اگلے سو دو سو سال پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو یہاں پہ لا کھڑا کرنا ہے آج سے اگر تیس چالی سال پیچھے چلے جائیں تو شاید چائنہ اتنا پاپولر نہیں تھا شاید دنیا چائنہ کو اتنی نہیں جانتی تھی اس وقت پوری دنیا میں جاپان کا ڈنکا بچتا تھا لیکن آج چائنہ نے اپنی کامیابی کے جنڈے گاڑے ہیں وہاں پہ آپ کو کبھی منی لانڈرنگ نہیں نظر آئے گی کبھی میگا کرپشن کیسز نظر نہیں آئیں گے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹ گورننس کر رہی ہو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پہ الزام لگا رہی ہو اپوزیشن حکومت پہ لگا رہی ہو کبھی ایک معاملہ سامنے آ رہا ہو کبھی ڈیڑھ عرب کی عبادی میں آپ نے دیکھیں وہاں سڑکوں پہ کتنے اتجاج ہوتے ہیں کتنے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کتنی آگ لگ جاتی ہے کتنی مارتیں گر جاتی ہیں کتنے لوگ جل کے مار جاتے ہیں ایسے ڈرامے آپ نے کبھی وہاں دیکھیں یقینا نہیں اس لیے کہ کامیابوں میں ایسے ہی ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہی اپنا لوہ منواتی ہیں تو مجھے امید ہے دوستوں کے چائنہ کے حوالے سے اور اس کی کامیابی کے حوالے سے آپ کو بنیادی چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ آپ سے پھر ملقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ